اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ماجید علی آپ کا کمپیوٹر ٹیچر آپ کا انگلیس ٹیچر آج آپ لوگ ساتھ سپوکن انگلیس کا لیکچر نمبر ٹوئنٹی نائن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو سنس آج ہم یہ جانیں گے کہ لاسٹ منی لیکچر میں اتنا جانا تھا کہ پاسٹ میں رہتے ہوئے پاسٹ کنٹینیس پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیس کو نیگٹیو اور اس کے پوزیٹیو جملوں کو جانا تھا تو ہمارا پریزنٹ انڈیفنیٹ سے لے کر پریزنٹ کنٹینیس پریزنٹ پرفیکٹ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیس اور پاسٹ انڈیفنیٹ پاسٹ کنٹینیس پاسٹ پرفیکٹ اور پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیس ان ہم آٹھ سنہ کے جملوں کو سیکھ چکے ہیں باقی رہ کے چار زمانے تو ان کی زمانے تین ہی ہیں باقی رہ کے تین ٹائپس وہ بھی فیوچر کی تو ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ تین زمانوں میں سے جو فیوچر ہے اس کی چار ٹائپس کون سی ہیں اور ان کو کیسے ہم جملے بنا سکتے ہیں سب سے پہلا کام ایک فائل اوپن کرتا ہوں اپنی جس کے اندر ہم نے اپنے ورلز کے اوپر کام کر رہے ہیں سارے ورلز ہمارے سی میں اویلیبل ہیں اور وہ سوفٹر اوپن کر لیتے ہیں جس کے اوپر ہم لوگوں نے کرنا ہے جی کام اور بناتے ہیں اپنے جملے دیکھتے ہیں جی آج کے جملے کیسے بنیں گے اور کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے اس میں جملہ ہم بنا رہے ہیں بھی ہر اس کام کو کرنے کوشش کرتے ہیں جو آ جا کے ان چھے ورلز کے اوپر آ جا کے ڈیپینڈ ہو رہا ہوتا ہے اس کی علاوہ ایکسٹر کوئی بھی نہیں ہوتا تو جیسے کہ میں کہتا ہوں جملہ میں کہتا ہوں جی میں کام توڑا سا سائز بڑھا کرتے ہیں تاکہ آپ کو پروپر چیز نظر آ جائے دکھی ہوئی آج میں کام کروں گا میں کام کروں گا یہ ہے اپنے پاس پلاننگ آنے والا جو وقت ہوتا ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں میں کام کروں گا اچھا جی اوکے اب میں کام کروں گا اس جملے کی ہم نے بنانی ہے انگلیش اور یہ جملہ ہے اپنے پاس آج کا آج کا جو اپنا ٹارگٹ چل رہا ہے وہ اپنے پاس فیوچر انڈیفنیٹ کی جملے وہ جملے ایسے جملے جن کے اندر گاگی۔ وغیرہ آتا ہے وہ ہوتے ہیں ہمارے پاس کس طرح کے جملے فیوچر انڈیفنیٹ کے جملے میں جی اچھا جی دیکھ رہتے ہیں جی مجھے گاگے گی کر رہا تو نہیں آئے گا کر رہا ہوں گا بھی ہوتا ہے لیکن اس میں گاگے گی اور وہ کام جو فیوچر میں آپ کریں گے یہ پلیننگ جو وہ کام جو پلیننگ کرتے ہیں نا یار میں فیوچر میں یہ کروں گا میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا وہ سارے بیسکلی آپ کے فیوچر انڈیفنیٹ کے جملے بنتے ہیں تو ان فیوچر انڈیفنیٹ کے جملوں کو انگلیش میں بھی زیادہ بات ہم نے تبدیل تو کرنا ہی پڑے گا جب بنانا پڑے گا تو تبدیل بھی کرنا پڑے گا اچھا میں کام کروں گا میں کیا کام کروں گا جس کو ادھرا فیصلہ کرتے ہیں اور ادھرا لکھے رہتے ہیں ہیڈنگ آج کی ہیڈنگ ہے پاس فیوچر انڈیفنیٹ فیوچر انڈیفنیٹ کے جملے آج ہم نے سٹارٹ کی ہیں جن میں سے پہلے جملے سے ہمارا تعلق جڑا ہے وہ ہوا جی میں کام کروں گا اس کے لئے انگلیش پہلے تو فارمولا سمجھتے ہیں کہ فارمولا کون سے ہے سبجیکٹ ہمیشہ کی طرح ہر زمانے میں ہمیشہ سبجیکٹ ہی پہلے رہا ہے اس میں بھی سبجیکٹ ہی ہے سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جسے ہم اوگزلی ورب بھی بولتے ہیں سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس مین ورب فارم کون سے ہیں فرسٹ فارم پلس آبجیکٹ لیں جی اگر دیکھا رہا ہے تو بلکل یہ آسان سی چیز ہے بلکل بیسیک سا کام ہے جو میں نے سیپٹ کر لیا اگرے پیج پہ تاکہ ہمیں آسانی سے سمجھ آتی جائے اسی پیج کے اوپر اسی کام کے جی اگر دیکھا ہے فیوچر انڈیفنیٹ جملہ بن گیا فارمولا آگیا اردو پتہ لگی انگلیش کا رہا گیا مسئلہ اب اس میں سبجیکٹ کیا ہے سبجیکٹ اس میں ہے آئی پلس ہیلپنگ ورب اصل بات ہے کہ فیوچر انڈیفنیٹ کے جملہوں کا ہیلپنگ ورب کا میں پتہ ہونا چاہیے تو ہیلپنگ ورب کیا ہے اس میں دو ہے اس میں ہے ویل یا شیل ویل اور شیل یہ ہے اس کے ہیلپنگ ورب میں چلو یہاں پہ کر لیتا ہیلپنگ ورب لے لیتا ہوں یہ ہے آئی شیل اور مین ورب کون سے آپ کا کروں گا مطلب کرنا ڈو آئی شیل ڈو کیا کروں گا کام تو ابجیکٹ کیا ہے آپ کے پاس ورک کام اب یہاں پہ ایک سوال آپ کے مائن میں بھی آ رہا ہوگا میرے مائن میں بھی آتا ہے جب شیل اور ویل ہے تو شیل اور ویل کا کیا لوجیک ہے کیا ہی شی اٹ اور سنگل نام کے ساتھ سب کے ساتھ ویل لگنا ہے آئی کے ساتھ شیل لگنا ہے تو کیا لوجیک ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اگر آپ کا جملہ آئی یہاں وی سے شروع ہو رہا تو اس کے اندر آپ لازمی شیل کا استعمال کر لیجئے گا باقی جو بھی ہے ہی ہے شی ہے اٹ ہے یہاں کوئی سنگل نیم ہے ڈبل نیم سب کے ساتھ آپ نے لگا لینا ہے کونسا ویل ہی ویل شی ویل اٹ ویل آئی شیل وی شیل موسٹلی اس طرح کا استعمال ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ ہی ویل اس کے ساتھ مطلب کہ آئی کے ساتھ ویل کا استعمال آئی ویل اس طرح بھی کرتے ہیں لیکن جو سٹنڈر زیادہ تر استعمال ہوتا ہے میں آپ کے ساتھ ساتھ بھی ڈسکس کر رہا ہوں کیونکہ دونوں ہیلپنگ ورابہ دونوں فیوچر کی مطلب بات کرتے ہیں تو آپ کہیں پہ دوسری جگہ لکھا دیکھا سر سر نے تو یہی کہا تھا ایسا ہی ہوگا تو ایسا نہیں سوچنا پہلے نمبر پہ تو زیر میں یہ رکھیں کہ کہیں کوئی لکھ رہے ہوں آئی اور وی کے ساتھ شیل لگا دیں باقی جملہ ویسے پورا کر دیتا آپ کا دن ہو جائے گا کچھ لوگ رائٹنگ کے اندر اس طرح بھی لکھ دیتے ہیں تو بس آپ وہاں پر شان نہیں ہوگی کہ یہ کیسے آ رہا ہے کچھ لوگ وہاں پہ بھی لکھ سکتے ہیں لکھ لیتے ہیں لیکن پر اوپر جو وی ہے وہ اسی وی کو لے کر چلیں گے جو ہم نے سٹارٹ کی ہے جی اپنا اب آئی اور وی کے ساتھ شیل ہے باقی سبھی کے ساتھ کیا لگے گا ویل اور باقی جملہ فرسٹ فارم اوبجیک بس کہانی ختم کتنا آسان کام ہے ایک اور جملہ بنا کے دیکھتے ہیں تاکہ بات سمجھ آجیے ہمیں پوری پوری جس کے اندر آئی کے ساتھ تو ہو چکے ہم کھانا کھائیں گے فیوچر کی بات ہے ہم کھانا کھائیں گے ہم ترقی کریں گے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے جو بھی ہماری زندگی کی پلاننگ ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ساری 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 فیوچر انڈیفنیٹ کے جملہوں کے اوپر آپ کر رہے ہوتے کام جو وہ وقت جو گزر چکا ہوتا ہے ہم کہتے یار میں نے ایسا کیا تھا وہ ہوا تھا وہ سارے پاسٹ کے جملے اور وہ سارے آپ کو بنانے بتا چکا ہوں تو کائنل اس کو بنانے کی کوشش لازمی کرنی ہے چھوڑنا نہیں اب ہم کرتے ہیں یہاں پر وی اس سے کیا لگے گا وی شیل فرسٹ فارم ایٹ فوڈ وی شیل ایٹ فوڈ ہم کھانا کھائیں گے کچھ کہتے ہیں وی ویل ایٹ فوڈ ٹھیک ہے مو بتایا آگے ویل کا بھی سناتے ہیں لیکن ہم موسلی اس طرح شیل کا استعمال کرتے ہیں جس جملے کے اندر رہتے ہوئے ایک اور جملہ ان دونوں سے ہٹکے بنا لیتے ہیں جس میں کیونکہ شیل کا استعمال گیا ویل استعمال کر لیتے ہیں اور اپنا ایک تیسرا ور بھی استعمال کر لیتے ہیں جی ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس بار کر لیتے ہیں جی وہ زیادہ لوگ کے بات ہو رہی ہے وہ کیا کر رہے ہوں گے جی وہ پانی پی رہے ہوں گے ہے وہ پانی پی وہ پانی پیے گا وہ پانی ہم کہتے ہیں وہ پانی پیے ایک ہوتا ہے گا یہ ہی کے ساتھ آگیا اوکے وہ پانی پیے گا ایک اڈواز بات ہے جی پانی پیے گا کھانا کھائے گا کچھ بھی اس کو کوپی کر لیتے ہیں سنگل کے لیے لے لیتا ہوں جملہ ہمیں اپنے پاس ہمیں تو اپنے ہلپنگ ورپ سے گرز ہے اس وقت کہ ہمارا جو ہلپنگ ورپ ہے بیسیکلی وہ استعمال میں آجائے دوسرے والا بھی تو اس کو میں استعمال میں لہ دیتا ہوں کبھی ابھی گا گے اور گی بھی ہو سکتا ہے ماذا ہے شی کو یوز کرو گے تو گی آجائے گا میں نے پہلے بولا کہ گا گے گی کے جو جملے ہوں گے اس میں اس طرح سے سارے کام اپلائی ہوں گے تو اب اس جملے کو ہم نے کرنا ہے جو اپنا وائنڈ آب تاکہ کام ہمارا ہو رہا ہونے ایک طرف آئے ختم آخری جملہ بناتے ہیں اپنا آج کیا ہی ویل اچھا میرا اوپر یہ ایس کیپیٹل ہے تو اس کے چکر میں نہیں جائے جانا کہ ہم نے کہنا ہے سر نے ایس لکھا کپیٹل ہم بھی ایس لکھتے ہیں میں اس طرح نہ لکھتا ہوں جائے اوکی جائے ہی ویل ڈرنک فرسٹ فارم کیا جی وارٹر تو میرے خیال سے یہ بلکل آسان سی بات ہے کوئی اس میں لمبی کہانی نہیں آئی صرف ایک بات ہمیں یہ سمجھ آگئی اس میں کہ ہمیں صرف ہیلپنگ ورب ہی ہیں جو ہمارے جملے کو اور جو ورب کی فارمز ہی ہیں یہ دو ہی چیزیں جو ہمیں گماہ بھی رہا گئی کبھی کسی زمانے میں لے جاتے ہیں کبھی کسی زمانے میں لے جاتے ہیں سبجیکٹ بھی وہی رہتا ہے اوبجیکٹ بھی وہی رہتا ہے ورب اور مین ورب نے بنائی ہوئی کہانی ساری ہمیں کبھی کسی زمانے میں پہنچا دیتے ہیں کبھی کسی زمانے میں پہنچا دیتے ہیں تو یہ بات آپ کو سمجھے آج ہوگی اچھے سے امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہوگا اگر یہ لیکچر اور ویڈیوز اچھی لگی ہو تو پلیز اس لیکچر کو لائک شیئر اور کمٹ ضرور کیجئے گا اگر اچھا نہیں لگا ہوگا تو کمٹس وغیرہ کمٹس کر دیجئے گا شیئر نہ کیجئے گا سبسکرائب نہ کیجئے گا کچھ بھی نہ کیجئے گا لیکن کمٹس کر کے بتا دینا ہے کہ سر یہ آپ مسئلہ ہے اس وجہ سے ہم آپ کی ویڈیو کو لائک نہیں کر رہے اوکی ہو گیا تو سروں زندگی رہی تو پھر ملاقات کروں گا اور کافی سارے لیکچر کے ساتھ تب تک لئے دیں مجھے اجازت آپ سم لوگوں کو میرے طرف سے جی اللہ حافظ